بسم اللہ الرحمن الرحیم اقوام اور ممالک اپنی آزادی کی دپا کے لیے سالوں نہیں بلکہ صدیوں تک جدوجہد کرتے تھے غلامی اور دوسروں پر انحصار کرنا سب سے بڑا جرم سمجھا جاتا تھا لیکن حالیہ صدیوں میں جب دنیا سپر پاورز اور نو عبادیات میں تقسیم ہوئی بہت سارے قومیں مغربی نو عبادیاتی حکمرانی کے ماتحت آئی ان سے آزادی چین کر طویل عرصے تک غلام رہی یہاں تک کہ دنیا کے بہت غلام قومی غلامی کے عادی ہوئی اپنی میڈیا اور ثقافتی جارہیت کے ذریعے انہوں نے یہ باور کرایا کہ آزادی کا مطلب سیاسی آزادی نہیں بلکہ انپیرادی آزادی ہے لہٰذا اگر آپ مغربی غلامی کے طوق سے جکڑے ہوئے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ آپ کو انپیرادی آزادی حاصل ہے اور آپ مغربی لبرل ثقافت کا استعمال کرتے ہوئے جو چاہے کر سکتے ہیں حریت اور آزادی کی اس قہت میں اللہ تعالی نے افغانستان میں ملہ محمد عمر کے نام سے ایک حکمران پیدا کیا جو کہ عالم اسلام کی اہم ممالک میں سے ایک ہے انہوں نے بطور امیر المؤمنین اسلامی سیاست کے پراموش کردہ تصورات کو زندہ کیا اور اسلامی معیارات کے برابر شریع نظام قائم کیا اسی طرح انہوں نے دنیا کی غلام قوموں اور حکمرانوں کو آزادی کا سبق بھی سکا دیا ملہ محمد عمر افغانستان کی جدوجہد کی ہیرو قوم کی عزت اور ناموس کی محابیس اور اسلامی نظام کی نیپاز اور اپنی درتی کی خودمختاری حاصل کرنے کے لئے جہادی تحریک کے قائد تھے وہ ایک عظیم مجاہد خوریت پسند اور جنگی آزادی کی ناموس سفوت اور تقویٰ کی دولت سے مالا مال تھے ایک دپا عمارت اسلامیہ کے ایک سینئر رہنما سے پوچھا گیا کہ آپ نے ملہ محمد عمر کے ساتھ بہت وقت گزارا ہے ان کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے انہوں نے جواب دیا کہ میں نے موجودہ حکمرانوں کی موجودہ صورتحال کا متعلیہ کیا ہے اور پھر میں نے ملہ محمد عمر کی سیاست اور قیادت دے گی ملہ محمد عمر اپنے وقت کے سب سے زیارہ حریت ترین حکمران تھے اسے اپنے پیس لو اور اقدامات میں مکمل آزادی حاصل تھی اور وہ کسی بنالاقوامی یا علاقائی ملک یا گروہ کی زیرے اثر نہیں تھے آج دنیا کے بیشتر حکمران اس قدر غلام بن چکے ہیں کہ وہ اپنا مقدر امیریکہ، رشیہ، برطانیہ، چائنہ یا کسی اور سپرپاور کے ماتے پر دیکھتے ہیں وہ جو بھی پیسلہ کرتے ہیں وہ پہلے ان کو عالمی طاقتوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور اپنے پیسلوں میں وہ اپنی مذہب، ملک اور عوام کے بجائے اپنے آقا ملک کی مپادات کو یقینی بنانے پر زیارہ توجہ دیتے ہیں لیکن ملہ محمد امر جو اللہ تعالیٰ کی نیک اور مخلص بندے تھے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پانچ بار پیشانی زمین پر رکھتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی حضور سر جکاتے تھے وہ دنیا میں کسی ملک یا سپرپاور کے سامنے سر جکانے کے قائل نہیں تھے در حقیقت اسی طرح کی آزادی کی اصل وجہ ان کی امانداری اور کامل یقین تھا علماء کرام کا کہنا ہے کہ خدا کی محبت اور خدا کا خوب کسی اور محبت اور خوب سے زیارہ مضبوط ہے جس شخص کا دل اللہ تعالیٰ کی محبت اور خوب سے معمور ہوا اس دل سے باقی ساری محبت اور خوب نکل جاتے ہیں امریکی حملے سے قبل جارج ڈبلیو بش نے بن الاقوام پوجی اتحاد تشکیل دیا اور دنیا کی محکوم ممالکی حکمرانوں نے امریکہ کی خوشنودی کیلئے ایک دوسری سے سبقت لینے میں مصروب تھے ایک دن ملہ محمد عمر قندہار میں ریڈیو سن رہے تھے امریکی صدر بش نے متکبر انداز اور دمکیامیز لہجے میں کہا کہ میں اسامہ بن لادن کو افغانستان سے مردہ یا زندہ چاہتا ہوں ملہ محمد عمر اپنے ساتھ مسکورا دیئے اور جواب دیا خدا کی قسم آپ کو اسامہ بن لادن زندہ ملے گا اور نہیں مردہ ملے گا اسی طرح کا پیستہ اور غیر یقینی کا ردیعمل جدید دور کے غلام ذہن رکنے والی حکمرانوں کیلئے قابل پہم نہیں ہے ناظرین ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں شکریہ